یا میں اس ماہ آرفہ کے لیے لوں جسے تیسری بیٹی پیدا کرنے پہ قتل کیا گیا میں کس کے لیے انصاف لوں آج بی ایم سی کی میری بچیاں باہر بیٹھے ہیں میں ان کے سامنے جا نہیں سکتی میں نے کتنا ان کا مسئلہ حال کرنے کوشش کی وہ بھی ایک عزت تار گرانے کی بچیاں ہیں وہ ایسے آکے روڈوں پہ نہیں بیٹھی ہیں یہاں پہ سب کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں انٹروین ہو رہا ہے ہمارے علاقوں میں جو ہے نا یعنی جو یہ جتنے بھی فنڈز تقسیم ہو رہے ہیں یہ غیر منصفانہ ہے یہ من پسند لوگوں کو ہے ان کا رونا اپنی جگہ بلکل بجا ہے لیکن ہم مائنورٹیز ریزر والے ہم کہاں جا کے روئے کیا ہمیں کانسٹیٹیوشن نے کیا ہمیں کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی نہیں کیا ہے جنابی سپیکر یہاں ہمارے پاس جب بھی ہمیں جاج پہ نکلتے ہیں تو وعدے دعوے بہت سے ہوتے ہیں لیکن جائیں تو جائیں کہاں اگر یہ مسائل اللہ ہوتے تو میرا خیالہ آج دوبارہ ہماری بچیاں باہت سے گرفتار نہ ہوتی جنابی سپیکر میں نے کیتران صاحب سے کل کہا پہلے بلوچستان میں اس طرح کے علمناک واقع شاید نہیں ہوتے تھے جو ہمارے پشین میں ریسنٹلی واقع ہوا جو ہمارے تربت میں واقع ہوئے تو جہاں پہ اتنا استحصال ہو رہا ہے وہاں پہ ہم اپنا کہاں رونا روئے بجھٹ میں کہتے ہیں کہ غیر منصفانہ ہے جیسے میرے بائیوں نے منورٹیز کی بات کی میرے یہاں بینیں بیٹھی ہیں اوورال میں تمام پارٹیز کی بینوں کی بات کروں گی میں اس وقت آپ کے یعنی سوری جو حکومت ہے موجودہ اس میں موجود خواتین کی بھی رائٹس کی بات کروں گی کہ ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے یہ غیر منصفانہ فنڈز کی تقسیر میں صرف اپنی ذات کی بات نہیں کروں گی صرف ایک کو دینے سے آپ سب کو ایک ترازو میں نہیں تول سکتے بائی کارٹ کریں گے واپس ہمیں لے کے آئیں گے میں شکیلہ نوید بلکل مجھے آپ فنڈز نہ دے اگر آپ کو یہاں ہماری ایز ای ریزرگ ضرورت نہیں ہے اس حکومت کو جو 33 پارٹسپیشن آف وومن 52 پرسنٹ آف پاپولیشن آف پاکستان آپ کے بلوچستان میں سب سے زیادہ خواتین کی تعدد اگر ہماری یہاں اس ایوان میں نہیں سنی جاتی تو میں برمش کے لئے کیا انصاف مانگو میں بی ایم سی کی بچیوں کے لئے کیا انصاف مانگو میں کلصوب کے لئے کیا انصاف مانگو ملک ناس کے لئے میں کیا انصاف مانگو جہاں پہ ہم خود اتنے ڈپرائرڈ ہیں جہاں پہ ہمیں اتنا منٹل اسٹریس دیا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں ایز ایم پی اے میمبر پروینشل اسیمبلی اس ایوان کا عصہ نہیں مانا جاتا تو میں ان کے سامنے کیا ہوں لے کے جاؤں میں وہاں ان ماہوں کو کیا جواب دوں جو آٹھ آٹھ کلومیٹر جا کے پانی لاتے ہیں میں ان بچیوں کو کیا جواب دوں جو آفٹر پرائمری ایڈوکیشن ان کے پاس سکول نہیں ہے پڑھنے کے لئے آفٹر میڈل ان کے پاس ہائی سکول نہیں ہے کالجز نہیں ہے اگر ہے تو ان کے پاس بسے نہیں ہیں ابھی آپ نے ایئر ایمبولینسز کا تو بڑا اعلان کیا اگر آپ منصفانہ تقسیم کرتے پانچ پانچ آپ ذرا دے دیتے ایمبولینسز دے دیتے ڈسٹرکس کو بجائے اس کے جہازوں میں اڑانے کے وہ جب تک اپنے ڈسٹرکس سے کوئٹہ تک آئے گا وہ تو یہی جانبھاگ ہو جائیں گے آپ کے روڈ ایکسیزنٹ سے پہلے میں نے کہا کلر آئی وے سب سے زیادہ جتنے شہدہ ہیں اس کلر ون وے ٹرپ پہ آپ ان کو انصاف کہاں سے دیں گے وہ یتیم بچے وہ بیوائیں وہ کس کے پاس جائیں گے چھپکہ ہم یہاں ریزرف پہ بیٹھے ہوئیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو میں ان بیچاروں کے لیے کیا انصاف مانگ سکتی ہوں مجھے بھی اس سیٹ پہ بیٹھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے اور میں اتجاجن تمام بجٹ جتنے سیشنز ہوں گے آئندہ مجھے نوٹیفائی کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا احسان نہیں مجھ پہ اس عوام کا احسان ہے جس کی وجہ سے میں اگر آئی ہوں ریزرف پہ بھی آئی ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے باعزت طریقے سے ہم اس سرزمین کو خون دے کے آئے ہیں کوئی ہم بے اگمات یہاں سے اپنے گھروں سے ایسے اٹھ کے نہیں آئے ایک سیاسی تگو دو میں ہم ہو کے آئے ہیں ایک سیاسی پارٹیوں سے کام کر کے آئے ہیں ہم اپنے خواتین کا منڈٹ لے کے آئے ہیں اگر ہمارے یہاں سنوائی نہیں ہے تو آج کے بعد بلکل ابھی سے جتنے ریزرف کے ہیں میں آئندہ اجلاس وہاں بیٹھ کے کیونکہ میری یہاں بیٹھنے کی ایسیت نہیں تو میں سامنے آکے بیٹھوں گے اور تمام اجلاس آپ کے انسان میں بیٹھ کے اٹینڈ کروں گی آپ کو چیئر دیا ہے آپ کیا ڈسکس کریں گے اسمبلی پہ اسمبلی پہ بجٹ پہ ہاں جی سردار صاحب دے رہے مجھے فلور شکریہ جنب شپیکر صاحب سب سے پہلے تو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ بچوں کا کیا مسئلہ ہے تو